السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں ساتھیوں بزرگوں نوجوانوں آج کے درس میں ایک بہت مشہور حدیث ہے لیکن تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دی اور وہ حدیث جو ہے خاص طور سے جب میاں بی بی کا جھگڑا ہوتا ہے تو یا تو بی بی کہتی تم ایسا کہو گے یا مرد اس کا استعمال کر دیتا ہے وہ حدیث کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میں نے تمہیں جہنمیوں میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے میں نے جہنمیوں میں سب سے زیادہ عورتوں کو تمہیں دیکھا ہے اس لئے تم صدقہ کرو اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرو ایک صحابیہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تو آپ نے فرمایا کیونکہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو تانے بہت دیتی ہو اب جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے میرے بیوی میں تو بعض دفعہ بیوی پہلے سے ایڈوانس میں بول دیتی ہے کہ تم ایسا کہو گے میں کچھ کہوں گی تو فورد تمہیں حدیث یاد آ جائے گی کہ ہم تو جہنمی ہیں ہی یا بعض دفعہ شوہر یا مرد جو ہے وہ ایسے موقع پر استعمال کر دیتا ہے ارے تم تو جہنمی ہی ہو تم لوگ تو جہنمی ہو تو تھوڑی سی وضاحت یہ کرنی تھی کہ حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم اس طرح جنرلائز کر دیتے ہیں اس طرح عام اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے گفتگو میں یا اپنے کسی نزائی مسئلے میں حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے میں وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں کہیں بھی عورتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں زیادہ جہنمی ہیں یا جہنمیوں میں عورتوں کی تعداد عورت ہونے کی وجہ سے ہوگی میں جو اسٹیس دینا چاہتا ہوں کہ عورت ہونے کی وجہ سے ہوگی یہ وجہ نہیں ہے یعنی جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ عورت ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لانتان زیادہ کرتی ہے دونوں باتوں میں فرق ہے ایک یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عورت جہنم میں جائے گی عورت ہونے کی وجہ سے تو یہ تو عجیب سی بات ہوگی صرف عورت ہونے کی وجہ سے کوئی انسان جہنم میں جائے یہ نہیں نبی نے یہ نہیں کہا نبی نے یہ کہا کہ عورتوں میں دو باتیں ایسی ہیں شوہر کی ناشکری کرنا اور لان تان کرنا جس کی وجہ سے چونکہ زیادہ عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے اس وجہ سے زیادہ عورتیں یا جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس کو میں ایک دوسری مثال سے سمجھاتا ہوں دوسری مثال کیا ہے جو حدیث میں ہے آپ نے سنا ہوگا نبی نے کہا کہ مالدار جو مسلمانوں میں مالدار لوگ ہیں وہ غریبوں سے پانچ سو سال کے بعد جنت میں جائیں گے تو کیا صرف مالدار ہونے کی وجہ سے اتنا جو پانچ سو سال وہ پیچھے رہیں گے پانچ سو سال جنت میں جانے کا انتظار کریں گے کیا یہ مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں لیکن چونکہ انسان جب پیسے والا زیادہ ہوتا ہے ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں حقوق زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں پھس جائے گا زکاة نہیں بہت سارے لوگ زکاة نہیں ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ جس طرح پیسے کو خرچہ کرنا چاہئے جائز راستوں میں خرچہ نہیں کر رہے ہیں وہ فضول خرچی کرتے ہیں حرام کاموں میں خرچہ کرتے ہیں ان پر جو واجبات ہیں بیوی کے جو نفقے کے حقوق ہیں بچوں کی تربیت اور ان کے جو نفقے کے حقوق ہیں غریبوں کو جو دینے کا مسئلہ ہے رشتداروں کو دینے کا مسئلہ اس میں جس طرح کرنا چاہئے اس طرح نہیں کرتے اس وجہ سے پھج جائیں گے لیکن اس کا مطلب حدیث کا مطلب کہیں بھی یہ نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے کہ مالدار کو جو روکا جائے گا اس کی مالداری کی وجہ سے آگے اور بھی باتیں ہیں لیکن پہلا پونٹ یہی ہے کہ کسی مالدار کو مالداری کی وجہ سے جنت سے روک لیا جائے گا وجہ یہ نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں اس کا حساب و کتاب لمبا ہوگا ہر چیز کا کہاں سے اس نے کمایا بھئے میں ایک تنخواہ دار ہوں بیس ہزار ملتا ہے مثال کے طور پر ایک جگہ سے ملتا ہے وہیں سے آتا ہے اور بیس ہزار تو ایسی اپنی ضرورت میں خرچہ ہو جاتا تمہیں سال کے طور پر تو مجھ سے کیا حساب لیا جائے گا کوئی گورنمنٹ بھی مجھ سے ٹیکس کا کیا حساب لے گی کوئی حساب نہیں میرے اوپر پڑتا ہے لیکن ایک آدمی کا کروڑوں کا کنور ہے سال میں وہ کروڑوں کماتا ہے کیسے اس کو منیج کرتا ہے ٹیکس بچاتا ہے سی او سے وہ بات کرتے کیسے کیسے وہ کیسے پورا کیسے مزدوروں کو دیتا ہے ٹیم پر تنخواہ دیتا ہے نہیں دیتا کس کا کاٹ لیتا اتنی سارے جھمیلے اس کی زندگی میں ہوتے ہیں تو کیا ہوگا پھر جائے گا بسی بات یہی ہے یہ تنے جھمیلے ہیں مزدوروں کے لینے دینے میں اپنے جو ہے بیلنس کو کلیر کرنے میں ٹیکس کیسے بچانا ہے کیسے خرچہ بتانا سب چیزیں ملا کر وہ اتنا الجھاؤ والی چیز پیسہ ہے زیادہ پیسہ کہ جیسے دنیا میں انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے اپنے حساب و کتاب کے تعلق سے ویسے آخرت میں بھی ویسے اس کو حساب و کتاب دینا ہو کا بات یہ ہے تو کہنا یہ تھا یہ بات سوچ غلط ہے کہ عورت عورت ہونے کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائے گی بلکہ اس کے یہاں جو دو باتیں ہیں اس کی وجہ سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے پانچ باتیں شاید ہیں لیکن اختصار کے ساتھ بیان کروں گا اسی میں سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو عورت جہنم میں جائے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی یہ حدیث میں نہیں ہے علاوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے امکانی اعتبار سے کہ جہنم میں زیادہ عورتیں جائیں اور ان میں سے زیادہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلی آئیں مرد جو ہے وہ کم جہنم میں جائیں لیکن مردوں کی زیادہ تعداد جہنم میں رہ جائے یہ بھی امکان ہے تو نقصان میں کون ہے مرد نقصان میں عورت نہیں ہے یعنی کسی کو سزا دی جائے اور اس کی سزا ہلکی پھلکی لیکن اس کا نام ایفائر میں آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے اس کے خلاف جیل گیا وہ لیکن ایک آدمی جیل گیا ایک ہفتے میں چھوٹ کے آ گیا ایک دن میں چھوٹ کے آ گیا چاہے وہ اس کے گھر کے دس لوگ گئے لیکن چھوٹ کے آ گئے ایک گھر میں سے ایک ہی گیا لیکن وہ دس سال کے لئے گیا تو نقصان میں کون ہے جو دس سال کے لئے گیا جو گیا اور چھوٹ کے آ گیا وہ نقصان میں نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ حدیث میں کہیں بھی ایسا نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو عورتیں جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ نہیں کہا گیا دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی دونوں میں فرق ہے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان عورتیں زیادہ جائیں گی حدیث کے جو الفاظ آپ دیکھیں گے آپ نے عورتوں کا ذکر کیا مسلمان عورتیں نہیں کہا یہ لگ بات ہے کہ مخاطب سامنے مسلمان عورتیں تھیں لیکن نبی نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد صرف مسلمان عورتیں ہیں تو جو عورتیں جہنم میں جائیں گی لازمی ہم اپنی بیوی کی بات نہیں کر رہے ہیں یا مسلمان عورت کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ عمومی طور پر عورتوں میں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو اس میں یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ناشکری کرتی ہے وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کی تانہ سے نہیں آپ شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور خاص طور سے دوپہر کے تیم جب کھانا ہونا بن جاتا ہے کپڑا اپڑا دھو لیتی ہیں اس کے بعد جو چالی میں بیٹھتی ہیں چار عورتیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں وہ سننے لائق ہوتی ہیں تو یہ وہ فطرت ہے عورت کی وہ فطرت ہے اس وجہ سے ایسا یہ نہیں کہا کہ مسلمان عورتیں زیادہ عمومی طور پر عورتیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان عورتیں زیادہ نہ جائیں اس وجہ سے بلکہ جہنمی جو زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی وہ غیر کی بھی ہوگی غیروں کی بھی ہوگی آپ نے اس کو بھی انکلوٹ کیا ہو اس کو بھی شامل کیا ہو یہ بھی امکان ہے یہ تین بات ہیں چوتھی بات یہ ہے ہم نے تسلیم کیا کہ عورتوں کی بڑی تعداد جہنم میں جائے گی لیکن مقصد کیا ہے جو میں نے پہلے کہا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت کو تانہ دیا جائے اپنی گفتگو میں جیسے آپ کسی مالدار کو تانہ نہیں دے سکتے کوئی جھگڑا ہو جائے کسی مالدار سے آپ تھوڑے سے اللہ نے کم رکھا ہے پیسے میں کوئی زیادہ پیسے والا ہے آپ جھگڑا کرنے کے ہیں تم تو جہنم میں انتظار کرو گے ہم کو ایسا کہنا چاہیے کسی کے بارے میں ایک مالدار آدمی ہے اللہ تعالی نے اسے دیا ہے اپنی نعمت سے نوازہ ہے اس کے پاس عربوں روپی ہیں اور میرا اسے جھگڑا ہو جائے تو میں اس کو یہ تانہ دوں کہ تم کیا بولتے ہو تم اسے جھگڑا کر جائے تم تو میرے بعد پانچ سو سال کے بعد تم جنت میں جاؤ گے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا جو شوہر یہ تانہ دے رہا ہے کہ تم عورتیں زیادہ جہنم میں جاؤ گی ہو سکتا وہ نہ جائے تم جاؤ ہے نا شوہر کیا بہت دھلا ہوا ہے دودھ کا ہو سکتا کہ اس کے گناہ زیادہ ہوں دے رہا ہے تانہ بیوی کو لیکن ہو سکتا بیوی نیک ہو بیوی جو ہے اگر چھوٹے مرتے گناہ اس سے ہوتے ہیں تو نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالی اسے معاف کر دے گا اور بھی بہت سے اسواب معافی کے ہو سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بیوی جسے تم تانہ دے رہے ہو وہ جنت میں جائے اور جو شوہر تانہ دے رہا ہے وہ جہنم میں جائے یہ جو ہے حدیث جو بیان کی گئی ہے حقیقت حال کو جو چیز ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہے یہ اس بات کے لیے آپ کو جواز نہیں فراہم کرتی کہ آپ اپنی بیوی سے یا کسی بھی عورت سے جھگڑا کرتے ہوئے آپ اس بات کا تانہ دیں کہ تم عورتیں جہنم میں زیادہ جاؤ گی یہ غلط بات ہے اس لئے نبی نے وہاں عورتوں کو مخاطب کر کے وہ بات تو کہی ہے لیکن نبی نے اپنے بیوی کو کبھی یہ تانہ نہیں دیا کبھی یا کسی اور دوسری مجلس میں اس حدیث کو بار بار ریپیٹ نہیں کیا عورتوں کو جو ہے گسکریس کرنے کے لیے ان کو جو ہے ان کی منزلت کو قدر و منزلت کو کم کرنے کے لیے انہیں کسی بھی انداز میں پریشان کرنے کے لیے نبی نے اس کو بار بار استعمال نہیں کیا ایک دفعہ اس کو حقیقت حال کے لیے بیان کر دیا ہے کہ عورتوں میں چونکہ یہ بات پائی جاتی جیسے جو ہے ماندار لوگوں میں وہ بات پائی جاتی اس وجہ سے وہ روکے جائیں گی اس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی ایک آخری بات کے کے بعد ختم کرتے ہیں پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے عورتیں زیادہ ہوں کی یہ مقصد نہیں بیان کرنا یعنی یہ نبی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معلومات دی جائے کہ تم عورتیں زیادہ جہنم میں جاؤ گی یہ مقصد نہیں تھا کیا فائدہ ہے اس کا یہ بتایا جائے امت کو یہ بتایا جائے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گے اس کا کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں اس معلومات کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دوسری چیز کے ساتھ اس کو ملایا نہ جائے جس کو نبی نے ملایا ہے نبی نے کہا کہ چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ناشکری کرتی ہو کرنا چاہیے کہ اس کے اب یہ تمہاری فطرت میں ہے تم اس کو روک نہیں پاؤگی کیا ہے یہ عورت کی فطرت میں ہے کہ عورت کتنی بھی نیک ہو کتنی بھی نیک ہو آپ بیس ہزار لاکھیں اس کی ہاتھ پہ رکھ دیں لیکن اگر کہیں کسی دن کم ہوا تو وہ دوسرے سے مقابلہ بہت کرتی ہے تو کہہ دے گی ارے آپ کی زندگی میں میں نے کیا دیکھا بیس ہزار روپلی راکھ دیتے ہو تمام باتیں ہر گھر بھی ہوتی ہیں کم زیادہ کہیں نہ کہیں عورت بولتی کتنی بھی اچھی عورت جب کہیں پریشانی آتی ہے کہیں علاج کا بڑا مسئلہ آ گیا کہیں بچے کی ایڈمیشن کا مسئلہ آ گیا زیادہ اس میں ایک لاکھ روپیہ پچاس ہر دینا ہے آپ بیندش نہیں کر پا رہے ہیں پریشان ہے کچھ بھی ایسا آ گیا تو عورت کتنی بھی نیک ہو اور آپ نے اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسی پانچ انگلی برابر تو نہیں بنائی ہے جیسا ہے جتنا پیسہ میرے پاس ہے کسی کے پاس ہے وہ کئی سے چھرا کے ڈاکہ ڈال کے تو نہیں لاسکتا لیکن وہ عورت بول لیتی بعض دفعہ بی بی بول لیتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے بات بتائی جائے مقصد یہ ہے کہ یہ چیز چونکہ ہے عورت سے ایسا زیادہ ہوتا ہے تو اب اس کے توڑ کے لیے بیماری ہے یہ ایک بیماری ہے تو آپ بیماری بتائے گئے بیماری اس لیے نہیں بتائے گئے کہ بیماری کو بیماری بتا دی جائے بلکہ بیماری اس لیے بتائی گئی تاکہ اس بیماری کا علاج کیسے کرنا ہے اس کی دواء کیا ہے نبی نے دو دواء بتائی ہے عورتوں کو دواء بتائی دو دواء کہ تصدق نہ چونکہ اس کو تم روک نہیں پاؤگی تانہ زنی کو شوہر کی ناکشکری کو تم روک نہیں پاؤگی تم سے ہوگا اس لیے اس کا علاج یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اور نیکیان کرو نبی نے دو نیکیوں کا ذکر کیا کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو ایسا کرو گی تو انشاءاللہ تم کم سے کم جو عورت اس پر عمل کرے گی وہ جہنم میں نہیں جائے گی تو مقصد یہ ہے تو اگر کبھی عورت کو یہ حدیث سنانی بھی ہونا تو اس پہلو کو اگر کہیں آپ کو کسی درس میں کسی کے سامنے بات رکھنی بھی ہو تو تانے کے طور پر اس کو مت بیان کیجئے بلکہ اس کو یہ سمجھانے کے لئے کہ یہ مرض ہے یہ مرض ایسا ہے جس سے چھکارہ انسان حاصل نورملی اس کی فطرت میں نہیں کر سکتا میں اس کی مثالیں دیتا ہوں آپ بس بات ختم کریں لیکن دیکھئے میں نے دیکھا ہے آپس میں جو فطرتیں ہماری ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی بنایا ہے اور یہ مایوب بات نہیں تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں کبھی کہہ ہے بہت سارے مردوں کو ایسا دیکھا ہے جو عورتوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں اللہ نے ان کے فطرت میں عورتوں سے دلچسپی رکھی ہے کچھ مرد آپ کو ایسے ملیں گے جو نہیں بات کرتے سرے سے بات ہی نہیں کرتے کچھ مرد ایسے ہیں جو پیسوں کی باتیں زیادہ کرتے ہیں پیسہ 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 چاہئے بہت زیادہ پیسے کے حریص ہیں غلط نہیں یہ انسان کی فطرت میں کم زیادہ ہے لیکن جو ہے وہ دوسرے آپ کو ایسے ملیں گے نہیں پیسے کی کیا ضرورت ہے جتنا مل جائے اتنا کافی ہے تو ان کا انداز دوسرا ہوتا ہے تو یہ انسان کی فطرت میں وہی بات نبی نے بتائی کہ عورت کی فطرت میں یہ ہے تو اب جو ہے اس کو تانہ نہیں دینا بلکہ اس کا علاج کرنا ہے کہ عورت جو ہے اس کو تانہ نہ دیا جائے بلکہ اس کو نیکی کا طریقہ کہ وہ صدقہ کرے خیرات کرے نیکیاں کرے تاکہ اگر اس سے یہ چیز صادر بھی ہوتی ہے اگر ناشکری کے الفاظ نکلتے بھی ہیں اگر وہ تانہ وغیرہ تانہ و تشکی بہت میں لوں کیسا بچ نہیں سکتی عورت وہ ننت کو بولے گی بولے گی وہ ساس کو کبھی کچھ نہ کچھ بولے گی کبھی بھابی کو کچھ نہ کچھ بولے گی کہیں نہ کہیں اس کے مو سے نکل ہی جائے گا کتنا بھی آپ بچائیں اتنی پیچیزہ ہماری زندگی بہت پیچیدہ ہے اس لئے اس کو اسی تبارہ سمجھنا چاہیے نبی نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ چیز انسان کی ساٹھ سال کی زندگی میں ایسے مواقع عورت کے پاس آئیں گے عورت کے مو سے نکلے گا اس لئے اس کا علاج یہ ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے نیکیاں کرے تاکہ یہ گناہ جو اس سے ہو رہے ہیں وہ نیکیوں کے پہاڑ میں نیکیوں کے سمندر میں ڈوب جائیں اور انشاءاللہ اسے جہنم نہ جانا پڑے یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہتا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا